السلام علیکم and hello to all my friends out there امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی صبح بہت ہی ریفریشک تھی ہلکی ہلکی سی سیدھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور سلامباد میں تو موسم بہت خوبصورت ہو گیا ہے خاص طور پر صبح تو جناب آج کی میری مارننگ اور ڈے تو بڑا ہی بزی ہونے والا ہے کیونکہ جب ہزبن نہیں ہوتے نہ تو لگتا ہے کہ سارے گھر کی رسپونسپلیٹی مجھ پر آ گئی ہے بچوں کو صبح جلدی جلدی اٹھا کر دیار کر کے سکول بھیجا تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ کارپٹس اور میٹس جو رہ گئے ہیں وہ میں دھو دیتی ہوں اور ساتھ میں تو آج میرا پارٹنر بھی اٹھا ہوا تھا سو پارٹنر نے میری خوب ہیلپ کی ہے کارپٹ دھولانے میں بلینکٹس وغیرہ تو جو ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں ہم لوگ ڈرائی کلین کروا کے واش کرنے والے واش کر کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں تو پھر جب نیکس سردیاں آتی ہیں تو ہم فرش نکال لیتے ہیں لیکن کارپٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو واش ہونا مست ہے اور ہمارے چھت پر دھوپ آتی ہے نیچے اتنی خاص دھوپ نہیں آتی اس لیے میرا یہ ہوتا ہے کہ جب دھوپ ذرا اچھی سی ہے تو تب ہم اس کو واش کر دیں اور کارپٹس کو دھونے کا جو طریقہ ہے میرا وہ میں آپ کے ساتھ آلڈی شیئر کر چکی ہوں اسی طریقے سے میں میٹس بھی واش کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گرومز کے اندر جو ہے وہ اچھی سی ایک فرگرنس رہتی ہے ایک فریشنس ہوتی ہے اور بڑا مزا آتا ہے اومائزہ اور اومائزہ کے پیپرز چل رہے تھے ایک مصروفیت میری وہ بھی تھی لیکن آج ان کا لاسٹ پیپر ہے تو اس خوشی میں میں نے سوچا کہ آج میں نے ان کو سرپرائز بھی دینا ہے سو آج میں آپ کو اپنے ساتھ ان کے سکول بھی لے کر چلوں گی میرے چھوٹے پارٹنر نے تو کمال ہی کر دیا بس چھٹکی بجائی اور سارے کارپٹ واش اور جب ہم کارپٹ واش کر کے آئے اندر تو پتہ چلا کہ جی سارے دس ہو چکے ہیں اور اب ہم کو لینے جانا تھا تو ہم نے جلدی جلدی سے شاور لیا محمد نے بھی شاور لیا میں نے بھی شاور لیا تاکہ تھوڑے پریزنٹیول شکل میں جانا چاہیے سکول میں بچوں کے خاص طور پر تو بس ہم ریڈی ہو رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا سکول ان کو پک کرنے کے لئے اور اس کے بعد تھا ان کا سرپرائز محمد کو بھی میں نے شیئر نہیں کیا تھا ابھی تاکہ اس کے بھی ایک اچھا سا سرپرائز فیل ہو تو چلیں جناب پھر ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے جائیے گرین بری ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ ہے نا اچھے شروع شروع میں جب مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی نا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ ڈرائیونگ سیکھنی ہے اور اس کے بعد تو بس میں نے دنیا ہلا کے رکھ دینی ہے میں نے ادھر جانا ہے شاپنگ کے لئے میں نے ادھر جانا ہے میں نے بچوں کو باہر لے کر جانا ہے بڑا کچھ پلین کرتی تھی مجبوری کا نام شکریہ والا ہوتا ہے پھر میں میوزک لگا لیتی ہوں اور پھر بچوں کی بھی تھوڑی آؤٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ میری لئے ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر بن جاتا ہے تو جناب ہم نے آج سوچا یہاں پر سوسائٹی میں یہ ایک نیا برگر سپارٹ کھلا تھا برگر لیب کے نام سے اس کی شاید اور برانچز بھی ہیں کراچی میں میں نے سنا ہے لیکن مطلب میں نے فرس ٹائم ہی ٹرائے کیا ہے اور یہاں پر کھلی تو ہم نے کہا کہ چلو ٹرائے کرتے ہیں اور بچوں کو تو لگتا تھا جیسے ان کی عید ہو گئی ہے بچوں نے خوب انجوائی کیا ہم نے آرڈر کیا برگر فرائز ایز گوزن اور باہر یہاں سے دیکھیں تو کتنا پیارا لگ رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ہائٹڈ ہے مال کے اندر تھا تو نیچے بہت اچھا لگ رہا تھا ایک تو دھوپ تھی باہر روشن روشن سارا کچھ تھا اور اندر ایسی چل رہا تھا اس وجہ سے باہر کی گرمی فیل نہیں ہو رہی تھی اچھا برگر لیبز میں کے برگر پرائز رینج تو ٹھیک تھا مطلب بہت ہائی اینڈ نہیں تھا بہت لو اینڈ نہیں تھا بہت نورمال تھی پرائز لیکن ٹیسٹ وائز گوز تھا ہم نے جو چوز کیا تھا دینامائٹ اور اس کا ٹیسٹ بچوں کو پسند آیا تھا اچھا انجوائی کیا تھا اچھا آرڈر میں نے صرف بچوں کے لیے کیا تھا خود کے لیے میں نے برگر آرڈر اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا چاہ رہا ہوں مال دو ابھی ہو نہیں رہا لیکن یہ کہ کوشش میری جاری ہے پوئی اور اووائیڈ کرتی ہوں میں جتنا کر سکوں لیکن اوویسلی ڈرنک تو میں اووائیڈ نہیں کر سکتی اس وجہ سے پھر میں نے ڈرنک لے لیا تھا اور جادنے سے پہلے میں مشین لگا گئی تھی کپڑے ڈال گئی تھی آٹومیٹک مشین کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ خربے نہ بھی ہو تو کپڑے دھلائی ہو رہے ہوتے ہیں تو بس ہم واپس آئے تو تب تک مشین واش کر چکی تھی ڈریسز کو تو میں نے بس ان کو نکال کے پھیلا دیا ہمارے بیک والے سہن میں اتنی زیادہ دھوپ نہیں آتی ہے بس صبح ایک گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ دھوپ آتی ہے اس کے علاوہ دھوپ نہیں آتی ہے اور اس وجہ سے پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹک مشین سے نہ میری زندگی اس طرح سے آسان ہو گیا کہ وہ پروپرلی سپن کر دیتی ہے تو میرے کپڑے جو ہیں وہ ایک دن میں ڈرائے ہو جاتے ہیں زہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا ہم نے جلدی سے نماز پڑھی بچوں نے بھی اور پھر میں نے بھی اپنے روم میں نماز پڑھ لی اور ایک بڑا ریفریشنگ سا وہ ہو جاتا ہے جب آپ نے شاور لیا وہ ہو اچھی اچھی خوشبویں ہیں آپ کے روم میں سے آ رہی ہوں آپ سے آ رہی ہوں خوشبویں سے یاد آیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے سنم جنگ کا ویکس پرفیوم آرڈر کیا تھا تو اس کو ریسیب کیا میں نے آج اور تین اس میں فریکننسز تھیں جو میں نے آرڈر کیا دیٹ وز بلوسم شگر لسٹ اور تھرڈ ون وز سیکرٹ تو میں نے سوچا ہے کہ ایک تو میرے بیگ میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرفیوم کی بوٹل کیری کریں تو وہ مسہپ ہو سکتا ہے کوئی بھی لیکن ویکس کا یہ ہے کہ آپ کے بیگ میں مسہپ ہونے کے چانسز کم ہیں اور ایک تو یہ کومپیکٹ سا ہے آپ کے بیگ میں آجاتا ہے اور آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ریٹیچ کر سکتے ہیں ایزیلی اس میں جو میری فیوریٹ تھی تینوں میں سیکرٹ تھی سیکرٹ والی مجھے بہت اچھی لگی ہے اور ساتھ میں بلوسم بھی اچھا تھا بلوسم کو میں اپنے بیگ میں رکھوں گی لیکن جو شگر لسٹ وہ مجھے کوئی اتنا اپیلنگ نہیں لگا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک اچھی فریکننس ہے تو فرنڈز بس کچھ اس طرح سے گزری میرے صبح کی روٹین اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر اگلے ولوگ میں اللہ حافظ